اسلام علیکم فرینڈز اور اس کے علاوہ یہ ہو جاتا ہے کہ گرمی میں جب خواتین باہر نکلتی ہیں اور سن برن ہو جاتی ہے سکن بہت زیادہ عجیب سے ہو جاتی ہے اور پیچ آ جاتے ہیں سکن پر اور بہت ہی عجیب سکن کی کنڈیشن ہو جاتی ہے بعض زفعہ جو آفیس میں لاز کرتی ہیں خواتین وہ بلکل نہیں اپنے آپ کو توجہ دے باتی ہیں پوپر ٹائم نہیں نکال پاتی ہیں کہ وہ پوپر پانی پیئیں اور اپنی سکن کا خیال رکھیں اس کے عرابہ بہت ساری لیڈیز ایسی بھی ہوتی ہیں جنہوں نے آفیس کے بعد جا کے گھر دیکھنا ہوتا ہے اپنے بچے دیکھنے ہوتے ہیں ہاؤس وائپ جو کے اور چھٹی والا دین انہوں نے بجائے کہ اپنے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے سالون جانا ہوتا ہے وہ لوگ اس کو اس طرح کرتی ہیں کہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتی ہیں یا کوئی گیسٹ آ گیا کوئی برڈے پارٹی ہو گئی کچھ اس طرح تو نہیں گھر سے نکلا جاتا کیونکہ میں خود بھی ایک ہاؤس وائپ ہوں تو میں ان سب مسلم سائل سے گزر چکی ہوں کہ مجھے آئیڈیا ہے کہ بعض افر آپ کے پاس عید کے دن نی ٹائم نکل پاتا ہے یار کہ آپ عید کے دنوں میں بھی جا سکیں کالر کے لیے گھر میں داپتیں چل رہی ہوتی ہیں گیسٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سو مسلم سائل ہوتے ہیں تو اسی لیے میں آج یہ جو پولیشر لائن ہوں یہ ایسا پولیشر ہے کہ جو آپ کو کالر میں جا کے کرواتے ہیں ایک مہنگے والا پولیشر اس کو آپ سمپل سے انگریڈینٹ سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور ریزرڈ آپ کو ہرنے پرسنٹ ہی ملے گا اب یہ جو ہے اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی اگر پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ایک دفعہ لے لیں گے اور آپ کے چھے چھے مہینے آرام سے گزر جائیں گے اور جیسے رات میں آپ بیٹھے ہیں فارغ ہوئے ہیں اور بچے بچے سو گئے ہیں یا آپ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں یا بچے کہیں دادی کی طرف چلے گئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو آپ اس میں سے فیپٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس اپنی پرسنل ذات کے لیے نکال سکتے ہیں دیکھیں جناب میں یہ کہوں گی کے علاوہ آپ نے ہر انسان کو خوبصورت تو بنایا ہی ہے دیکھیں اس میں اگر ہم تھوڑا بہت کچھ کر لیں اس کے ٹیک کیر کر لیں تو کیا بھگا ہے بھئی اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کچھ چیزیں کچھ وہ ہے جو آپ خریدیں گے اور چھے چھے مہینے آپ کے آرام سے سپون سے چلے جائیں گے آپ اس کو ویکلی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اپٹر 15 ڈیز بھی کر سکتے ہیں منسلی بھی کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے جتنا آپ اچھے سے کریں گے اتنا ہی آپ کو اچھے سے ڈیزرٹ ملے گا اور سکین آپ کی ساپ ہوگی اور سکین کی آپ جتنی ہی کیر کرتے ہیں اتنی ہی آپ کی سکین بھی لانگ ٹائم چلتی ہے بعض لوگوں کو بہت ہی جلدی رنکلز کا مسئلہ ہو جاتا ہے ڈبل ٹون سکین ہو جاتی ہے اور پیچ پر جاتے ہیں پیس پہ عجیب سے ہو رہے ہوتے ہیں اور پرگمنٹیشنز آ جاتی ہیں ان کے پیس پہ تو ان سب مسئلہ مسائل کا سمپل سا حال ہے یار میں تو آپ کو یہ ہی ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ اس کو بھی کلی کیا کریں اور آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گی اور واقعی ہی دیل پوش ہو جائے گا تو چلیں جی ہم اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگریڈینٹس میں بھی آپ کو بتاتی ہے جب انکہ اس میں سمپل سی انگریڈینٹس ہیں کوئی میجک نہیں ایسا کہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی عجیب ہی چیز میں لائکے اس میں ڈال دی کچھ بھی اس طرح نہیں ہے سب ایزی سی چیزیں ہیں آپ کو کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے مل جائیں گی کسی بھی گروسری سٹور سے مل جائیں گی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے بلکل سمپل انگریڈینٹس ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ میں شروع سے مرحبہ کی پرڈکٹس یوز کرتی ہوں مرحبہ کا روگنے بادام میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے مرحبہ کی پرڈکٹ جو ہے یہ میری بڑی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی حد تک ان کی پرڈکٹ اور ریجنل ہوتی ہے اس لئے میں زیادہ تر مرحبہ کا ہی یوز کرتی ہوں میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو مرحبہ کی ہی کر سٹرائل وغیرہ سب چیزیں جو بھی یوز کی ہوں مرحبہ کی آپ کی سکن کو کیا سوٹ کرتا ہے کون سی کمپنی کرتی ہیں آپ وہ کر لیجئے گا اس میں ڈلے گا مرحبہ کا یہ جو آئل ہے روگنے ودام یہ ڈلے گا نہیں اس کا ہم مساج کریں گے جیسے کہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا اس سے پہلے بھی مرحبہ کا ہی میں نے جو ہے ارکے غلاب لیا ہے اور مرحبہ کا ہی روگنے ودام لیا اس کا مساج کریں گے اور اس کے بعد میرے پاس جانسن کا پورڈر ٹیلکم پورڈر ہے جی میرے پاس بی بی پورڈر ہے آپ کوئی سب ہی ٹیلکم پورڈر یوز کر چیز کوئی ایسی چیز رنصر نہیں آئے گی جو کہ بہت ہی کوئی الگ دنیا سے ملے گی اور بلکل سمپل انگریڈین ہوتے ہیں اور ایک دفعہ جب آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گی تو آپ واقعی ہی کہ ہاں میں نے یہ جہاں سے بھی میں نے یہ ہرٹ کیا جو بھی کیا یہ بہت ہی اچھی آپ کے کو کے لئے بہت کرامت کٹس ہیں پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور کیجئے گا اس کے بعد چلتے ہم آگے یہ ہے ہمارے پاس سوفٹ ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ سوفٹ اچ جو ہے یہ کمپنی کے بارے میں بہت پرانی کمپنی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ اس کی چیزیں یوز کی جاتی ہے اس کے بعد سوفٹ اچ کا ہی میں نے سوٹنگ روشن لیا ہے اور یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہیں اور اس سے آپ کو جیسے سکن میں ریڈ ہو رہی ہوتی سکن آپ کی اور بہت زیادہ عجیب سے سکن ہو رہی ہوتی ہے تو بعض زیادہ ریش ہو رہی ہوتے ہیں سکن پہ ہمیں عجیب میک اپ یوز کرنے کی وجہ سے اس کے لئے بہت ہی اچھا ہے ان فکرن کا یہ جو شاہ سکن شائنر ہے یہ بہت اچھا ہے کہ اس میں بھی ٹی ٹری آئل دلا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی گلیسلین اور گلیسلین کس کمپنی کی ہے یہ آپ کو ایزی کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہیں یا ڈی فرن کمپنی کی ہوتی ہیں اور یہ اور یہ مل جاتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس اس بکت ہے یہ میکوز کی ہے آئی ٹھنگ اور یہ بھی خاص ایکسپینسیب نہیں ہوتی بہت چھوٹی بوٹل بھی آتی اگر آپ بڑی نہیں بہت چھوٹی بوٹل میں بھی ہوتا ہے اور چھوٹی بوٹل میں بھی اچھا خاص ہوتا ہے جو آپ بہت چل جاتا ہے بہت ساری ریمیدی میری ایک پیچھے ریمیدی میں نے بتائی تھی ملتانی مٹی کی اس میں تو اور وہ ریمیدی بہت اچھی ہے اور اس کے اندر یہ یوز ہوتی ہے اور آپ ایک دفعہ یوز کر کے دیکھ گا آپ کو بہت پڑھ پڑھ گا آگ ہی اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو رینکل کے لیے بھی بتاؤں گی جیسی ہم لوگ after 30 35 ہوتے ہیں تو رینکل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور رینکل آت کل اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نہ صرف آپٹر 30 35 کے آتا ہیں یہ اس سے پہلے بچوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے آپٹر 15 16 کیونکہ ایک تو سٹڈی کی ٹینشن دوسری بچوں کی ڈائیٹ پر نہیں ہے یہ سبزیاں پروٹ وہ سب چیزیں نہیں کھاتے بچے آج کل کے جن سے ان کی باڈی کے اندر ان کو ویڈیو ملیں اور اس کی وجہ سے ان کی سکن بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے دھوپ میں آنا جانا سب اس کی وجہ سے بچوں کی سکن پر آپ کو رنکل نظر آئیں گے بچوں کے بھال وائٹ نظر آئیں گے تو اس طرح ان کے لئے بھی چیزیں بہت سرم بنانا جو کہ اس کے صرف اس میں تین سے چار انگریڈنس ہوں گے اور وہ ہی سارے انگریڈنس ہوں گے جو میں اور ہی بتاتی ہوں اور ان میں آپ کے اپنے کچن میں آپ کو مل جائیں گے بہت ہی اچھی وہ ہے کہ آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر اس ٹپ کو بہت ہی آپ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیر والوں کی بلیچ کریم میں نے 10 والی لیا ہے کوئی بڑا پیک نہیں لیا ہے اور اس کو جب ہم بنائیں گے اور اس کا ریزرٹ آپ دیکھئے گا کہ آپ کو 5000 والے وائٹننگ فیشل کا جو ہے وہ ریزرٹ ملے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ یار واقع ہی اور ویک کریں گی تو بہت ہی اچھا ریزرٹ آئے گا آپ نے کہیں جانا ہے جیسے اس کے بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے آج کل شاید لوگ ڈاون کے وجہ سے سیزن نہ شروع ہو سکے لیکن شادیوں کا سیزن جب شروع ہو جاتا ہے تو ہم لوگ مارکٹ سے جب واپس آتی ہیں تو سکن کی بہت بری حالت ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ بکھلی کریں گی تو یہ بہت اچھا ریزرٹ دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ سکن میں رڈنس آجاتی ہے سکن اور یہ سینسٹیپ سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ رحمان رحیم جلے آئیں جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کیونکہ اس کا ریزرٹ بھی دکھانا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو لائیو ریزرٹ دکھاتی ہوں میں ایسا نہیں کرتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ اب بھی لاز ٹائم کی بات ہے فرس ٹو فال تو یہ ہے کہ میں خود ہی سی ترہا کرتی ہوں اور جو آپ کے فیشل ہیر ہے ان کا کلر اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ آپ کے سکن کے پتہ نہیں جلتا کہ آپ کے سکن پہ فیشل ہیر ہے کیونکہ میں جب کر کے اور ایک دفعہ کرنے کے بعد میں اپنے بالوں میں کلر وغیرہ کروانے جب گئی ہوں تو وہ جو کرنے والی تھی کلر وہ مجھے بار بار چیز پوچھ رہی تھی کہ آپ نے اپنے پیس کروائی کیونکہ ان کا کلر بالوں گولڈن سا عجیب سا جو بلیش کرنے سے کلر آجاتا ہے وہ کلر نہیں آئے گا آپ ایک دفعہ کر کے دکھئے گا ضرور اس کے بعد ہم نے اپنی بلیش کر لی بنالی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ وہ اچھے سے یک جان ہو جائے ٹھیک آپ کو اس کے ذرے اندر نظر آ رہے ہوں گی یہ مکس نہیں ہو ہے اب ہم ان کو اپنی باقی چیزوں کے ساتھ مکس کرتے ہیں اب جناب ہم نے اس میں ڈالنے ہے few drops یہ ہم نے اس کے اندر کیے few drops glass mix اور glass جو ہے یہ skin کے لیے بہت اچھی ہے بہت ہی زیادہ اچھی ہے آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر کے دیکھ اپنے skin پہ اور واقع دعائیں دیں گے کہ ہاں یار اور اس کو weekly کیجئے گے میں بار 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 بول رہی ہم یہ ہم نے half teaspoon بس میرا teaspoon تو نہیں اچھا خاصا بڑا spoon ہے اس حساب سے دیکھ لی جائے سوٹنگ لوشن کیونکہ میرا جو یہ ٹی سپون اچھا خاصا بڑا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اچھا خاصا بڑا ہے اب اس کو ایک چوتھائی چمچ ڈال دی جی گا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اپنے skin شائنر کی طرف جس میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لیمون کا استعمال کیا ہوا ہے اور اس میں ٹی 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 اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں اور دوسری طرف چلتے ہیں جی ہم اپنے مساج کی طرف یہ ہم نے فیو ڈروپس روگنے بادام لیا ہے روگنے بادام کے لیے لیے اور اس کے اوپر ہم نے روز وارٹر کا کر لیا سپیپ اگر کیمرہ دکھا سکے تو یہ دیکھیں جی فرینڈز یہ میرے پاس ہوت ٹابل ہے اس کو ہم نے میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریپیٹ کر کے بتا دوں کہ میں نے روز وارٹر اور اس کا ارکے غلاب اور بادام کے تیل کا مساج کیا ہے پانچ سے سات منٹ اور پھر میں نے اس پہ ہوت ٹاول رکھ دیا ٹاول بہت ہوت نہیں تھا ہاتھ اتنا جلا لیجئے گا اپنے سکن کے اس کے حساب سکے وہ برداشت کر سکے سکن اور یہ ہم نے اس کو ساپ کر دیا یہ ابھی سے آپ ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں جناب ریزرٹ آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کتنی نیٹنس آئی ہے اور ادھر ریزرٹ آپ ابھی دیکھ لیں کہ ادھر ہماری جوریاں شوریاں بھی ختم ہیں اور ادھر ہمارے نظر آ رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ چلیں اب ہم نے اپنا جو بلیچ کا بنایا تھا وہ لگاتے ہیں ہمیں یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ ایفرٹ درکار ہوتی ہے اور آپ لوگ پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں ایسا نہیں ہے کہ بات سوٹھے اور ویڈیو بنا دی اس کا بھی کافی ہمیں وقت کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر سے ٹائم نکال کے بچوں سے ٹائم نکال کے آپ تک یہ ویڈیو لے کے آتے ہیں تو کارنی اب یہ ویڈیو ذرا پوری دیکھا کریں تاکہ ہم لوگوں کے بھی خوصلہ افضائی ہو کہ ہاں ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ واقع ہی ہماری محنت کو کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ میں نے بلیچ لگائی اور اب ہاتھ کو ہم لوگ پندرہ منٹ کے لیے سب بہنوں کو پتہ ہے کہ جب بلیچ کریں گے ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں تو اب ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جی فرینڈز یہ میرے پاس ابھی صرف پانچ منٹ ہوئے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پورے ففٹین منٹس دکھا سکوں تو آپ نے پورے ففٹین منٹس رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اسی کریم کے ساتھ تھوڑی دیر کم از کم پانچ سے چھ منٹ آپ نے اس طرح مساج کرنا ہے اور فیس ہے تو فیس کا ہاتھ ہے تو ہاتھوں کا اور مساج کر کے پھر اتارنا ہے کیونکہ میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پورے ففٹین منٹس لگا کے دکھاؤں اور لیکن پھر بھی اس کا ریزرٹ آئے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسا نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس ریزرٹ نہیں آئے گا اور ریزرٹ آئے گا لیکن میں ٹائم بہت کم دے رہی ہوں کیونکہ اگر میں آپ بہت زیادہ ففٹین منٹس دوں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ بھور ہو جائیں گی تو چلیں بسم اللہ الرحمن رہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہوگا اور بال چمکیلے گولڈن نہیں ہوئے جیسے بلیچ سے ہو جاتے ہیں عجیب سے بدنما سے بال ویسے نہیں ہوتے بال بالکل وائٹ ہو گئے ہیں اور کوئی برا افیکٹ نہیں ہے کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہیں اور یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور شائن دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کی دیکھیں اور اسی طرح فیس پہ جب آپ کریں گی آپ کو یہ پیچ نظر آ رہے ہوں گے جب آپ کریں گی اپنے گھر پہ اور ویکلی کریں گی تو اس کا ریزرٹ اور زیادہ اچھا ہے گا اور زیادہ خوبصورت لگے گا اور اسی طرح جیسے آفیس جا رہی ہیں یا کسی اور کام سے ہیں شادی ہے کچھ بھی ہے تو آپ اپنے اسی طرح فیس کو ہاتھوں کو پاؤں کو سافت سترہ رکھیں تاکہ دیکھنے میں بھی برا نہ لگے پیل نہ ہو برا اور آپ کو خود کو بھی اچھا لگے کیونکہ ہم لوگوں کو جب اپنا آپ ہم لوگ اچھا رکھتے ہیں سافت سترہ رکھتے ہیں اور داگ دبوں سے پاک پیس تو ہمیں اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب ہم ڈیفرنٹ کوئی اس میں کر رہے ہوتے ہیں اچھے کچھ کلر پہن رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی گرمی سٹارٹ ہے تو گرمی میں لون کے بہت اچھے کلر آتے ہیں اور سب ہمیں اپنا آپ بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جب فیس پہ گلوئنگ ہوگی آپ کا فیس گلو کر رہا ہوگا شمک رہی ہوگی شائن کر رہی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہوں گی اور آپ کو ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو اسی لئے اپنے کیئر کیجئے اپنے اپنوں کے لئے اپنے کیئر کیجئے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو انسان اپنا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے پیاروں کا خیال کیا رکھے گا اسی لئے اپنے سب کاموں میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے پر توجہ دیجئے اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اسی طرح جیسے آج کل یہ کرونا کرونا ہو رہی ہے اسی لئے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہینڈ ہر وقت صاف رکھیں موہ صاف رکھیں اور یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے ابھی کی کہ جو انسان اپنے کیئر نہیں کرتا وہ اپنے پیاروں ہی کیا کیئر کرے گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ جو ریمیڈی میں نے بتائی ہے جو میں نے آج سکن پالیشر بتایا ہے آپ کو اس کو ضرور اپلائے کیجئے گا یہ ہر سکن کے لئے ہے اور ٹائپ سکن ہے سینسٹیپ سکن آئلی سکن ہر سکن کے لئے ہے ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں بلیچ نہیں کر سکتے ریڈنس آ جاتی ہے سکن جل جاتی ہے سکن پہ ریشت ہر چیز کے لئے یہ بہت ہی افیکٹیب ہے کیونکہ اس میں گلیسلن ہے ہم نے اس سے پہلے آئل کا مساج کر لیا ہے اور میں آپ لوگوں کو کوئی کریم نہیں بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ یہ فلانک کلینزر لے لیں اس سے کلینزنگ کر لیں یہ ٹونر لگا لیں یہ ساری بہت ہی اچھی سی ریمیڈی ہیں یہ آئل آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے گلیسلن بہت اچھی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے لوٹ آف مینیفٹ ہیں تو اسی لئے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی سکن کے لئے نقصان دے تو ان کو اب ضرور کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میں آپ کے کومنٹس کا بیٹ کروں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ریمیڈی لے کے آنگے کل اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا سٹے ہوم سیو لائک اللہ حافظ سبسکرائب کرئے گا ہمارے چینل کو لائک کرئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا